ہلو اسلام علیکم ہم ونٹر کے لئے نزلہ زکام و خانسی کے لئے ہمیں کھاہوہ بنا لیں جو کہ ونٹر میں بہت مفید ہے ہر سے زیادہ نزلہ زکام و خانسی ہو اس کے لئے کھاہوہ بنا رہے ہیں اس میں ہمیں ڈھائی کپ وارٹر ڈالائے پک کر دو کپ ہمیں تیار ملے گا ہم نے ڈھائی کپ پانی لیا ہے اس میں جو انگریڈنٹس اس میں ہمیں ڈھائی کپ باری کٹ کر ہاپ ٹی سپون سوخ لی ہے ہاپ ٹی سپون اجوائین لیا ہے دو اسٹک دارچینی کے ہیں چار دانے کالی مرچ کے ہیں اور ایک دیپل سپون وہ ہممیں گھر لیا ہے ہم پانی میں بکائیں گے کہ ہماری کھاہوہ دو کپ رہ جائے پھر اس میں گھر اٹ کرے ایک دو مینٹ اور پکائیں گے اور پھر اسے ہم مگ میں سرف کریں گے ادرک، اجوائین، سونف، دارچینی اور کالی مرز ہمیں پانی میں ڈال دیئے اب اسے ہم کچھ در پکائیں گے کہ یہ ہمارا پکر جو ہے وہ تقریباً دو کپ رہ جائے پھر اس میں گوڑ ایٹ کر دیں گے تاکہ تھوڑا سے مٹھا سو جائے اگر آپ گوڑ نہیں ڈالنا چاہتے تو پھر آپ اس میں ہنی بھی ایٹ کر سکتے دیکھیں کعوہ جو ہے وہ ہمارا پکر ہے اب اس میں گوڑ بھی ایٹ کر دیتے اسے ابھی بھی دو چار منٹ اور پکا ہے پھر اس کے بعد ہم اسے مگ میں سرف کریں گے یہ دیکھیں کعوہ جو ہے وہ گوڑ ڈالنے کے بعد اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہوا ہے اور اب یہ پک چکا ہے اب ہم اسے مگ میں لے لیتے ہیں یہ دیکھیں کعوہ ہمارا تیار ہے دو کپ ہم نے رکھا تھا دو کپ ہمارا بن کے تیار ہوا ہے یہ کعوہ جو ہے گرم گرم آپ دیں بچوں کو بڑوں کو اور ونٹرز میں بہت مفید ہے آپ اس کا ضرور استعمال کریں ہزائیکہ کے سفر کو لائک اور فولو کریں تھنکس فور وچنگ